السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس اہم موضوع پر بتبو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع اپنی نوائیت کے اعتبار سے ایک بہت اہم موضوع اثر حاضر کا کہ ہم کس طرح سے سیونیت اور اسرائیل سے مبارزہ کر سکتے ہیں ہم جو فلسطین سے دور ہیں ہم جو مشرق بستہ کے رہائشی نہیں ہیں ہم جو مثلا پاکستان میں بیٹھے ہیں دوستان میں بیٹھے ہیں یا کسی بھی دور کے ملک میں بیٹھے ہیں ہم کس طرح سے سیونیت سے مبارزہ کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے آپ کے سامنے امیر المعاملین علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیا جسے بیارالانوار میں بھی نقل کیا گیا اور ہمالی شیق مفید علیہ الرحمہ میں بھی نقل ہوا ہے اسرائیل سے مبارزہ کرنے کے لئے ایک چیز بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ ہم یہ جان لے کہ اسرائیل کی اصل طاقت کیا سیونیت کی اصل طاقت کس چیز کے اندر ہے وہ چیزیں ہم پوائنٹ آٹ کریں پھر ان کے اوپر کام کرنا شکریہ سیونیت کی اصل طاقت عزیزہ نے مہینے اس کے اسلحے میں نہیں ہے سیونیت کی اصل طاقت اس کے کولیٹیکل امپیکٹ کے اندر نہیں ہے سیونیت کی اصل طاقت اس کے اتصاد کے اندر نہیں ہے حتی سیونیت کی اصل طاقت ان کے ٹوٹل دفائی سسٹم کے اندر نہیں ہے سیونیت کی اصل طاقت امریکہ اور برطانیہ اور دیگر شایعتی میں زمان کی پشت پناہی میں بھی نہیں بلکہ سیونیت اور اسرائیل کی رگ حیات دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لئے محول پر آمی کیا جس کو پارسی میں ہم سازشکار کہہ سکتے ہیں اور اردو کے اندر ہم خیانتکار کہہ سکتے ہیں وہ خیانتکار اور سازشکار سیونیت اور اسرائیل کی رگ حیات کی حیاتیت رکھتے ہیں جنہوں نے اس کو بنیاد پر آمی کی ہمیں ان سازشکاروں کو پہچاننا ہے ہمیں ان خیانتکاروں کو پہچاننا ہے اور ان کی سٹریٹیجی کو پہچاننا ہے قرآن نے اسی مضمون کو سازشکار اور خیانتکار کے مضمون کو ایک عنوان کے ساتھ ذکر کیا اور وہ ہے سامری یعنی سازشکار اور خیانتکار کے اگر ہم تشریح کریں تو مختصر اور آسان تشریح یہ ہوگی کہ وہ لوگ وہ طبقہ جو دشمن سے مقابلے کے موقع پر مبارزے کے موقع پر وہ سل کی طرف آئے جو آگے بڑھنے پیش قدمی کے موقع پر اپنے قدم پیچھے اٹھالے اور دوسروں کے قدم بھی پیچھے اٹھوائے جو الہی رہبروں کے راستے کے مقابلے میں متوازی ایک نیا راستہ کھڑا کریں اور یہ پیش کریں کہ یہ راستہ بھی الہی راستہ ہے یہ بھی الہی رہبروں کا راستہ ہے یہ راستہ زیادہ فائدہ مند ہے یہ راستہ زیادہ کمفرٹیبل ہے یہ راستہ زیادہ سہولت دے گا اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ لوگ سازشکار یا خیانتکار کہلاتے ہیں جو الہی رہبروں کے بتائے ہوئے راستے کے مقابلے میں متوازی راستے تشکل دیں پھر ان راستوں کو الہی راستہ قرار دیں اور لوگوں سے منوائیں اور الہی رہبروں کی سٹیٹیجی روش اور راستے لوگوں کو پھیل دیں یہ سازشکار ہے یہ خیانتکار ہے یہ سامری ہے اسرائیل کو بنیاد پر ہم کی ہیں ان لوگوں نے ہم جورپ کی تاریخ کو دیکھیں جورپ کے اندر جب سیونیت کا منحوس جرسومہ پیدا ہوا اس کو کاشت کیا گیا تو وہ موجود یہودیوں نے مخالفت تھی حتی کچھ جگہ ہم نے دیکھا کتابوں کے اندر کہ سیونیت کا بانی جیسے مانا جاتا ہے دچیو اسٹیٹ کتاب کا مصنف تھیوریڈ ہرزل اس کا باپ جو خود بھی یہودی تھا وہ اپنے بیٹے کے سیونی تفکر کا مخالفت اب یہودی مخالفت تھے سیونیت کے لیکن سازشکار آئے خیانتکار آئے جنہوں نے اس کو اتنا سوفٹ کر کے پیش کیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز شامل کرنا شروع کی سیونیت کا جرسومہ کاشت کرنا شروع کی پھر اس کے بعد اسلامی ممالک کے اندر آئے اسرائیل کے وجود کو فراہم کرنے میں یہودیوں نے ازلے کا استعمال نہیں کیا یہودیوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا یہودیوں نے سازش کے استعمال کیا اور سازش بھی سازشکار کے ذریعے خیانتکار کے ذریعے جو مسلمانوں میں موجود تھے ان لوگوں نے ترکی کے اندر عثمانی حکومت کو توڑنے میں کام کیا عربوں کی خیانت عرب سازشکار اور خیانتکار ترکی کے اندر موجود خیانتکار اور سازشکار عثمانی حکومت میں دیگر خطوں کے اندر خود مشرق کی وسطہ کے اندر باقی فلسطین کی اصل سرزمین پر موجود سازشکار اور خیانتکار ان لوگوں نے مل کر یہ کام کیا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو جہاں بابصیرت لوگ سیونیل سے مبارزہ کی بات کر رہے تھے وہاں انہوں نے نعرہ لگایا کہ نہ مبارزہ نہیں سل تھوڑا سا ان کو بھی سوفٹ کورنر دے دیں تھوڑا سا ان کے لئے بھی نرمی کر لیں ان کو تھوڑی سی جگہ دے دیں یہ تھوڑی سی جگہ تھوڑی سی نرمی تھوڑا سا سوفٹ کورنر کرتے کرتے آخر کار 48 میں باقاعدہ اسرائیل نامی ناجائز ریاست پلسطین کے وجود پر کاشت کی گئی خنجر کی گاڑ دی گئی یہ سازشکار تھی یہ سازشکار کرتے کی ہیں ہم اس کو اگر دیکھیں سازشکار کے نشانی سمجھیں سازشکار کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ الہی رہبر ایک راستہ بتاتے ہیں اس کے مقابلے میں متوازی ایک راستہ بنائیں گے پہلی چیز دوسرا کام یہ یہ کرتے ہیں کہ یہ اس غیر الہی راستے کو جو متوازی طور پہ انہوں نے بنایا ہے یہ الہی راستے کے طور پر پیش کریں گے تیسری چیز یہ اس غیر الہی راستے کو نجات کے راستے کے طور پر متعارف کرائیں گے چوتھی چیز یہ اس غیر الہی راستے کو محفوظ راستے کے طور پر متعارف کرائیں گے یہ چار چیزیں شامل ہوتی ہیں آج بھی آپ دیکھیں اسرائیل کے مسئلے کا حلق ہے اسرائیل پلسطینہ اسرائیل کہ جنگ سے کیا ہوگا لوگوں کی جانے جا رہے ہیں کتال ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں خود فلسطینی شہید ہو رہے ہیں وہاں پر بھی دوسری طرف لوگ مر رہے ہیں اس کے بجائے مکر مذاکرات کر رہے ہیں مذاکرات کا نعرہ جب بھی آپ سنیں قضیہ فلسطین و اسرائیل کے اوپر جو بھی زبان مذاکرات کی بات کرتی ہے یہ سازشکار جبان ہے یہ خیانتکار ہے خصوصاً برسغیر کے لوگ سمجھیں کہ ان خیانتکاروں کو کیسے پہچاننا ہے تاکہ فلسطین کی آزادی کے لیے بھی کچھ کر سکے اسرائیل سے مبارزے کی راہ پر چل سکیں اور خود اپنے ملک کی نجات کر سکیں ان سازشکاروں کو پہچاننا ضروری ہے برسغیر کی ساری بدبختیاں پاکستان کی ساری بدبختیاں مسلمان آنے عالم کی ساری بدبختیوں میں امریکہ بعد میں ملوث سے پہلے سازشکار ملوث ہے اگرچہ تیار انہیں تاہوت ہی کرتا ہے شیطان بزرگ ہی کرتا ہے لیکن پہلا اقدام ان کا ہوتا ہے یہ راستہ ہمارے کرتے ہیں شیطان بزرگ کے اگلے اقدام کے اس بات کو سمجھنا ہے یہ سازشکار اور خیانتکار ہے یہ چار نشانیاں ہیں ان کی امیل مومنی علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک سامری ہوتا ہے ولی کل قوم ان سامری ہے اور مسلمانوں کے اندر جو سامری ہے جو بھی سامری آئے گا کسی بھی زمانے میں اس کی ایک نشانی ہے قوم بن اسرائیل کے سامری کا نعرہ تھا اس قوم کے امت مسلمہ کے سامری کا نعرہ ہوگا علیہ السلام فرمانہ ہے لا کتالہ لا کتالہ سامری کا نعرہ ہے یہ لگاتا کہیں یہ جب اقو باطل کا مارکہ ہو یہ وہاں پر لا کتالہ کا نعرہ لگائے گا لا کتالہ یعنی مذاکرات لا کتالہ یعنی سل لا کتالہ یعنی ڈیبیٹ لا کتالہ یعنی ڈپلومیسی ان سازشکاروں کو پہچاننا ہے جن کا نعرہ لا کتال ہے ان کو پریاں کریں افشا کریں ان کے چیلوں سے نکابیں نوچ لیں اب ایران کے اندر سازشکار برملہ ہوا ایک گزر گیا محلوس سازشکار رب سنجانی جس نے آخری عمر میں آکے سازشکاری کو اڑنا بچھونا بنا لیا اس سے تو یا تک کہا کے ہوئے مرک بر امریکہ اور اسرائیل کو بھی ختم کر دیں اچھے اسی طرح سے ابھی وزیر خارجہ صاحب نے ایک سمٹم ظاہر کیا کہ ان کے اندر بھی شاید جرسومہ کاشت ہو رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں یہ سمٹم ظاہر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اس مسئلے کو حل کرے اور اس مسئلے کو حل کیا کرے جو چھے نکاتی منشوروں نے پیش کیا ہمارے وزیر خارجہ قریشی صاحب نے وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشنز یہ مسئلے کا حل نکالے کہ ٹو سٹیٹ سولوشن تپ ہو تم پر ٹو سٹیٹ سولوشن یعنی فلسطین بھی قائم رہے اسرائیل بھی قائم رہے تو پھر آپ اسرائیل کے مقالب کیسے ہیں آپ اسرائیل سے مبارضہ کس بات کو کریں یہ سازشکاری و قیانتکاری یہ سامری ہے یہ سامریت کی سوچیں اسرائیل کے مقابلے میں ہمارا ایک ہی موقع رہے کہ الاسرائیل ہو جو شہید عباس موسوی رضوان اللہ علیہ نے کہا تھا شرم مطلق اسرائیل شرم مطلق ہے اس بات کو سمجھے یہ سازشکاری ان کو بے نقاب کریں ان کو برملہ کریں ان کو ارجع کرنا ہے یہ سب سے بڑا مبارضہ ہے اگر سازشکار کسی سرزمین پر بے نقاب ہو جائیں بے اثر ہو جائیں بے اثر ہونے کے لئے بے نقاب ہونے ان کا ضرور ہے اگر سازشکار کسی سرزمین پر بے اثر اور بے نقاب ہو جائیں تو وہاں پر سیہونیت کے سارے آزائن خاک میں مل جائیں گے وہ پلسطین کی سرزمین ہو وہ پاکستان کی سرزمین ہو وہ کوئی بھی سرزمین ہو جہاں پر بھی سازشکاروں کو بے نقاب کر دیا گیا وہاں ان کے آزائن خاک میں مل جائیں گے ان کی اصل رگے آیات اسرائیل کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک اس کی تمام جنایت اس کے تمام جو سے پنجے گاڑے ہوں ہیں مختلف سرزمینوں جگہوں اور منطقوں کے اندر ان سب کی اصل رگے آیات کے سازشکار عرب اسرائیل جنگوں کے اندر عربوں نے سازشکاری کی خیانتکاری کی اور نتیجے میں اسرائیل کو تقویت دی اپنے علاقے بھی دیئے تقویت بھی دی جیسر عرفات آیا جس کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ نے واضح دور پر کہا تھا کہ یہ وہ شخص اور اس کی سوچ ناقابل قبول لے اس نے آگر پھر مذاکرات 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 جس سازشکار اور خیانتکار جن کا نعر اللہ کے تعالیٰ ہے جدر اصل ان شہدہ کے خون کے سوداغر ہیں جنہوں نے اس رستے میں خون دی ہے ان کو پہچانے ہیں یہ اصل مبارضہ ہے اگر کسی نے مبارضہ کرنا ہے آپ ریلی نکالتے ہیں اچھی بات ہے آپ نعرے لگاتے ہیں اچھی بات ہے آپ بینر لگاتے ہیں اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن اصل مبارضہ اور کوئی کرے یا نہ کرے ملت پاکستان کا بنیادی پریزہ ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس وقت جب اسرائیل بنا ترکی نے تسلیم کر لیا ایران نے اس وقت شاہ کے زمانے میں تسلیم کر لیا وہ تو انقلاب کے بعد ایران مبارضہ کے راستے پر چلا لیکن وہ ملک جس سے اپنے پہلے دم سے جس لمحے میں پاکستان وجود میں آیا اس وقت سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہ پاکستان اور ایسا نہیں ہے کہ صرف چودہ آگست 1947 کے بعد سے یہ بات ہوئی ہے 23 مارچ 1940 کا قائد آدم کا خطاب اٹھا کر دیکھیں اس سے پہلے 21 اپریل 1938 کو اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے جب یہ فلسطین کے اندر ان کی سرگرمیاں جاری تھی آبادکاری جاری تھی تو اس کے خلاف قائد آدم نے ایک اجلاس بلا رکھا تھا کہ اسی اجلاس کے دوران قائد آدم کو اللہم اکبال کی رہلت کا پتہ چلا اور پھر یہ سیونی اور جہودی آبادکاری کی خلاف اجلاس اللہم اکبال کے لئے تازیتی اجلاس میں ضم ہو گیا کہ دونوں ایجنڈے بن گیا پہلے دن سے جو ملک جو ملت مخالف اسرائیل ہے وہ پاکستانی ہے تو پاکستانی اپنے شرف کو زندہ کریں بقول ہمارے استاد محترم کے محمد علی جناح کی روح کو زندہ کریں اور اس کے لئے بنیادی کام یہ ہے کہ فقط سال میں ایک دن نہیں ہے فقط جب غزہ میں ہزاروں لاشک گر جائیں سینکڑوں شہید ہو جائیں اس کے بعد ایک دن نکل کر زندہ بات مردہ بات کافی نہیں ہے بلکہ سے ایک مسلسل تحریک ہی بنی ہے اور اس تحریک کا بنیادی ترین کام یہ ہے کہ اسرائیل کی رگے حیات کو کٹیں آپ کے ملک میں کسی اور ملک میں چاہے وہ حرمین کا خادم بنا پھر رہا ہو چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہو جو بھی سازشکار اور خیانتکار ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں لاکھ اتالہ کا شیار بلند کرتا ہے ان کو بے نکاب کریں ان کو اور جہاں کریں ان کے نکاب نوش دالیں آپ کے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فون ہے آپ کی حکمران نہیں کرتے نہ کریں ان سے امید بھی نہیں یہ کرتے تو خود ان کے لئے شرف کی بات تھی دنیا و آخرت لیکن کم از کم آپ نئی نسل جوان نسل پاکستان میں رہ کر فلسطین کا اصل دفاع اگر ہو سکتا ہے تو فلسطین سے دور ہو سکتا ہے ہمارے استاد مہترم مثال دیا کرتے ہیں کہ امریکہ نے اپنا دفاع کرنے کے لئے امریکہ کی سرحدوں پر جنگ نہیں کی بلکہ کہاں پر جنگ کی امریکہ نے اپنا دفاع کرنے کے لئے افغانستان میں میدان کھولا عراق میں میدان کھولا دیگر ممالک میں میدان کھولا ناران کا کیا تھا کس لئے کر رہے ہیں امریکہ کی طرف فلسطین کا دفاع فلسطین کے اندر رہ کر نہیں بلکہ فلسطین کی سرحد پر بھی نہیں بلکہ کہاں ہوگا فلسطین سے دور بلکہ پاکستان میں رہ جائے ہیں آپ یہاں پر ان سازشکاروں خیانتکاروں کو بے نقاب کریں جو اسرائیل کے بارے میں لاکھتالا کی فکر اور مذاکرات کی فکر اور ٹو سٹیٹ سولوشن کی فکر کو پیش کر رہے ہیں وہاں اسرائیل کا دم گھٹنا شروع ہو جائے گا آپ اگر اس کو اور مزید اسلامی پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ نے مدینہ کا دفاع کا کیا پہلی دفاع بدر میں مدینہ سے باہر دور پھر کہاں کیا اہود میں پھر کہاں کیا خندق میں بھی اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ دشمن اتنا قریب آ چکا تھا اس کے بعد کئی رومجی سرادہ کئی فارس کی سرادہ آپ نے اگر فلسطین کا دفاع کرنا ہے اگر آپ نے ترائیل کا اگلہ گھونٹا ہے اگر سیونیت کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلی چیز یہ کریں کہ آپ ان سازشکاروں کو جن کا ناراج واضح پہچان مذاکرات ہیں ان کے چہروں سے نقاب کھیجھیں جو بھی ٹو سٹیٹ سولوشن کی بات کرتا ہے جو بھی اسرائیل کے مقابلے میں مذاکرات کی بات کرتا ہے جو بھی ٹیبل ٹاپ پر آتا ہے یہ سازشکار ہے جو کہتا ہے نہیں تھوڑا سا ان کو بھی سوفٹ کارنر دیتے ہیں تھوڑی سی ان کی بھی سنتے ہیں کچھ اپنی منواتے ہیں کچھ ان کی بانتے ہیں یہ سازشکار ہے اس بات کو سمجھیں یہ سازشکار ہے اور ان کو بے نقاب کرنا ضروری ہے آپ یہاں یہ کام شروع کریں جس جس سرزمین پہ سازشکار ناکام ہوتے جائیں گے اس اس سرزمین پر سے اسرائیل کا گلہ اٹھتا جائے گا آپ نے اگر پلسطینی مجاہدین کو کمک فرام کرنی ہے مدد فرام کرنی ہے تو سب سے بڑی مدد یہ ہے یہ سوفٹ کارنرز کے جو بوت ہیں ان کو توڑنا ہے ان سامریوں کو بے نقاب کرنا ہے فلسطین کی نجات بھی سی میں پاکستان کی نجات بھی سی میں تمام امت مسلمہ کی تمام انسانیت کی نجات ان درندوں سے اسی میں کہ ان کے سازشکار آلیکاروں کو خیانتکاروں کو بے نقاب کرتے ہیں ان کو غیر مؤثر کر دو معاشر کے اندر کیونکہ سرائیل باقی صاحب کچھ کر کے دیکھ چکا ہو کبھی کام جاب نہیں ہو سکتا اسلے کی طاقت اس کی ناکام ہے جاسوسی کی طاقت اس کی ناکام ہے پروپوگنڈا میڈیا کی طاقت اس کی ناکام ہے اقتصاد کی طاقت اس کی ناکام ہے کس کے مقابلے میں پلسطین کے ان چند سو یا چند ہزار جوانوں کے مقابلے میں بچوں کے مقابلے میں خواتین کے مقابلے میں بزرگوں کے مقابلے میں ایک ہی اتھیار ہے اس کے پاس اور وہ ہے سازش کا خیانت کا جو یہاں بیٹھ کر یہ سبق پڑھا رہا ہو کہ نہیں اسرائیل سے بھی سلح ہو سکتی ہے دو ریاستی رائے حل پیش کیا جا سکتا ہے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے لاکھتالہ کا نعرہ سامری کا نعرہ ہے اسیم اسرائیل جیسے دشمن کے مقابلے میں فتنوں کے مقابلے میں لاکھتالہ کہنا ساہود کے مقابلے میں لاکھتالہ کہنا ظلم کے مقابلے میں لاکھتالہ کہنا سازشکاری اور قیانت کا رہی ہے یہ سامریت ہے اور یہ اسی قوم میں سمجھونے ہوں اگر ہم نے اسرائیل سے مبارزہ کرنا ہے تو یہ کریں صرف ایک دن بینر لگا لینا ایک دن ریلی نکال لینا ایک دن پوسٹ کر دینا وہ تو ابھی اسرائیل نے اتنی لوگوں کو شہید کر دیا جس کی وجہ سے اتنا دورانیاں بڑھ گیا ورنہ یوم القدس کے اگلے دن سے سب ختم ہو چکا ہوتا ہے سب لوگ اپنے تنظیمی اور اداراتی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کیا یوم القدس پہ یہ کیا اور اس سے اگلے دن سب پانوش یہ تو ان شہادہ کے خون کی برکت ہے فلسطین کی شہادہ کی کہ پاکستان کے اندر اتنا بھی جذبہ جاگہ کی پوری قوم نے آواز بلو ورنہ پاکستان میں یوم القدس پہ کیا ہوتا تھا جبکہ جامل القدس مشتر کا موضوع ہے وعدت کا موضوع ہے اس میں سنی شیعہ تمام مسالک اسلامی کو شامل ہونا چاہیئے تھا لیکن ہوتا یہ تھا کہ اہل سنت کے چند علماء آگئے چند شیعہ جوان آگئے کوئی بھی نہیں آبادی کے در ناصف سے دیکھیں تو چند ہی نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ سازشکار ہیں ایک وہ ادارے وہ تنظیمیں وہ دھڑے وہ سب لوگ جو یوم القدس کو اپنا اپنی جاگیر سمجھے بیٹھے ہیں وہ کوئی بھی ہوں کسی ایک کی طرف نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے یوم القدس کی اوپر کیا کر رہا ہے یوم القدس پہ بینر چھاپنے ہیں یوم القدس پہ احتجاج کرنا ہے یوم القدس پہ ریلی نکالنی ہے یوم القدس پہ اشتہار لگانا ہے اور لگانے کے بعد باقی کوشش نہیں ہے وہ سمجھتے کہ ہمارا تنظیمی پروگرام ہے تحریکی پروگرام ہے ہمارا گھر کا پروگرام ہے ہمارے ادارے کا پروگرام ہے عزیزان ایمان امام حمینی رضوان اللہ علیہ نے یوم القدس کو یوم اسلام قرار دیا ہے یوم تنظیم قرار نہیں دیا یوم دھڑا قرار نہیں دیا یوم حضرت قرار نہیں دیا یوم ادارہ قرار نہیں دیا یوم اسلام قرار دیا ہے آپ اپنے گھرو کا پروگرام سمجھ کے سالانہ جب اس کو کریں گے تو اس میں یہی ہوگا لیکن اگر یوم اسلام سمجھ کے کیا ہوتا تو اس کے لئے لٹریچر تدویم ہوتا ہے اس کے اوپر بات ہو چکی ہوتی لوگ سیونیت سے آگاہ ہوتے ابھی دک لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ یہودیت دو سیونیت میں پر کیا لوگ سیونیت سے آگاہ ہو چکے ہوتے لوگ سیونیت کو پہچان چکے ہوتے لوگ سیونی آلیکاروں سے واقف ہو چکے ہوتے اور ان کے چہروں سے نکابے بھی نوچ چکے ہوتے اور لوگ آ چکے ہوتے میدانی خراب کہ جو ملکس چند سو یا چند ہزار پر مشتمل نہ ہوتا بلکہ پورا کا پورا پاکستان تمام سنی دیوبندی بریلوی اہلِ عدیس اور تمام شیعہ اس میں شامل ہوتے اگر جو ملکس کو بہنوانی جو میں اسلام پیش کیا جاتا اگر جو ملکس کو بہنوانی جو میں دین پیش کیا جاتا تو کبھی بھی حسن ہوتا کہ صرف چند سو چند ہزار لوگ ہیں اس پر پروپر نظریاتی کام ہوتا لیکن چونکہ اکثر نے اس کو اپنا پروگرام سالانہ ایک رسمی پروگرام سمجھ لیا اس لیے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سالانہ رسمی پروگرام رسم کی طرح کیا گیا لیکن لوگوں کا ذہن تیار نہیں ہوا جب ذمہ دار جن کے کندوں پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے یا جنہوں نے ذمہ داری لی وہ جب ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو پھر شہادہ کو آنا پڑتا ہے اگر جو ملک اس طریقے سے برپا ہو جاتے تو کبھی بھی فلسطین میں اتنی شہادتیں نہ ہو چکے ہوتی پھر آنا پڑا شہادہ کو اور انہوں نے اپنے خون سے وہ بیداری ایجاد کیا اگرچہ حق ادا نہیں وہ شہادہ کا یا قضیہ فلسطین کا لیکن پھر بھی وہ جو منیمم انیشل لیول کی بیداری تھی وہ ایجاد کی کہ پوری قوم بلا تفریق سوائے سازشکار اور خیانتکار ٹھولے کے باقی پوری قوم فلسطین بیارت میں اور اسرائیل کی مخالفت میں سامنے آ دیں یہ بنیاد ہے سمجھیں سمجھائیں اس پہ پروپرلی برک ہونا چاہیے کہ سیونیت کیا ہے اس کے آزائم کیا ہے اس کے آدھاپ کیا ہے ان کی روش کیا اور ان کی رگے آیات کیا ہے ایک رگے آیات ہم نے آپ کے سامنے پریش کر دی کہ اس رگے آیات کو کٹیں آپ پاکستان میں اس رگے آیات کو کٹنا شروع کریں وہاں مسجد کے بستہ میں اسرائیل کا گلہ دبنا شروع ہو جائے گا آپ اندوستان میں کٹنا شروع کریں کہ اندوستان کی عجیب صورتیں آل ہو چکی ہے باقیدہ وہ اسرائیل کے حمایت میں سب کچھ پیش کر رہے ہیں اگر اندوستان یہ اعلان کرتا ہے جو کیا بھی انہوں نے کہ اسرائیل کی فتح ان کی فتح اور اسرائیل کی شکست ان کی شکست ہے تو پاکستان یہ کیوں اعلان نہیں کر سکتا کہ فلسطینیوں کی فتح پاکستان کی فتح اور فلسطینیوں کی شکست پاکستان کی شکست ہے اگر ہندوستان کے ہندو سیونی ہندوستان میں بیٹھ کر اسرائیل کی کمک کر سکتے ہیں تو پاکستان کے مومن پاکستان کے سنیوں شیعہ کیوں پاکستان میں رہتے ہوئے فلسطین کی مجاہدین کی کمک نہیں کر سکتے ہیں اگر ہندوستان کے ہندو سیونی حکمران ہندوستان میں بیٹھ کر سیونی سازشکاروں کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں تو پاکستان کے مومن سنیوں شیعہ پاکستان کے مومن مسلمان پاکستان میں رہ کر ان سازشکاروں کے نقاب کیوں نہیں اتار سکتے ہیں یقیناً اتار سکتے ہیں کیونکہ سازشکار و قیانتکار کفر سے زیادہ قاتل سے زیادہ شمشیر بدس سے زیادہ گن بردار سے زیادہ بندوق بردار سے زیادہ خطرناک ہیں امیر المومن علیہ السلام نے خوارج سے جنگ کی خوارج سے جنگ کرنے کے بعد علیہ السلام نے ان کو دفن کیا ان پر رکے ان کی لاشوں پر تاریخ میں موجود ہے جنگ نیروان میں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی جن کو خود قتل کیا علیہ السلام نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور کوئی چارہ نہ رہا ان پر بھی علیہ السلام اتنے برہم نہیں تھے جتنے سازشکاروں پر برہم تھے ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ سازشکاروں قیانتکار جن میں ٹاپ پر جو نام آتا ہے وہ ابو موسیٰ شریف ہے جس نے جمل میں بھی مذاکرات کھیلے اور سفین میں بھی دوسرا آشاس ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں شاید اتنا برہم نہروانیوں پر نہیں تھے جتنا ان پر بھی ان سازشکاروں قیانتکاروں پر اور اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام اپنی نماز کی دعا کنوت میں نام لے کر ان پر لانتکاروں پر سازشکار اگر دورِ علی کا ہو تو بھی ملعون ہیں یعنی علیہ السلام نام لے کر جب لانت کر رہے ہیں یعنی نکاب اتنا ان کو بے نکاب کیا اب اس کے مقابل میں ہم اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس رائے سے مبارزے کے لئے کیا تھا ایک یہ رائے تھے اور یہ بنیادی رائے یہ ایک بنیادی رائے تھے اور یہی طریقہ ہے مبارزے کا اسرائیل کے ساتھ اگر آپ نے اسرائیل سے مبارزہ کرنا ہے تو اسی طرح سے کر سکتا ہے اپنی سرزمین پر رہتے ہوئے اور یہ سب سے بنیادی کمک ہوگی جو آپ فراہم کر سکتے ہیں فلسطینی مجاہدین کی اسی دعا کے ساتھ کیا پروردگاہ بہت کے محمد و آل محمد علیہ السلام فلسطینی مجاہدین کی اور تمام مجاہدین اسلام کی جو کسی بھی سرزمین پر کسی بھی میدان میں باطل کے خلاف منافقین کے خلاف سازشکاروں کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کی مذہد و نصدر کرنا تمام تواغید کو امریکہ اسرائیل علیہ السلام ہندوستان کی سیور تفکرانہ حکومت نائجوئیہ کی ظالم حکومت اور دیگر تمام ظالمین کو ان کے آلے کاروں سمیت خصوصاً ان تمام سازشکاروں اور خیانتکاروں سمیت نیست و نابود فرما ان سازشکاروں کو اور ان کے آقاؤں کو اور ان کے ساتھیوں کو رسوہ اور ظلیل اور برملہ فرما پروردگار ابحق محمد و علی محمد علیہ السلام مظلومین جہان کی نشرت فرما پروردگار تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما شہدہ مستضعفین کو شہدہ و مستضعفین کو شہدہ کربلا کے ساتھ میشود فرما مجاہدین و مبارزین و مقاظمین کو رہ شہدہ کربلا پر چلنے کی پریشانی پر کرنا تمام دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں کو ان کے فتنہ گروں اور فتنہ بازوں اور پھیلانے والے سمیت نیست و نابود فرما تمام سامریوں کو رسوہ و ظلیل خوار اور برملہ فرما امت مسلمہ کو انسانیت کو ان کے شرق سے محفوظ فرما اور ہمیں توفیق عدا فرما کہ ہم ترے دین کی واقعی نصرت کرسکیں مستضعفین جہان کی نصرت کرسکیں اور پروردگارہ خصوصا مقام معظم رہ گلی صحیح و مقاظمت حماس کی قیادت انصار اللہ کی قیادت شیخ ابراہیم میں زگزا کیا دیگر تمام مبارزین و مجاہدین خصوصا مقام معظم رہ گلی کو تمام علماء اسلامی نابر فقائے گرامی قدر کو طول عمر عطا فرما ان کی حفاظت و نصرت فرما اور صدر محترم کی حفاظت و نصرت فرما اور اپنے ولی اللہ العظم امام زمان جلاللہ قراج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں حضرت کی واقعی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما حضرت کی حقیقی دشمنوں کو پہچانتے ہوئے ان سے دور ہونے کی ان سے مبارزہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان سب کاموں میں ہماری مدد و نصرت فرما آمین بحق محمد و اللہ حقیق فرما 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 اور ان سب کاموں میں ان سب کام بھی انس سب کام بیگی ان وettre وقت tear اللہ انس سب کام بھی humble ان Peng何